موسیقی اسلام علیکم اپنا رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں جو پہلا ایکنہ اس کو ضرور پریس کر دیں آج یہ میری تیسری ویڈیو ہے اور یہ میری تیسری ویڈیو جو ہے ایک لحاظ سے یو اے ای کی ایکانومی یہ وہاں کے معاشی حالات سے جڑی ہوئی ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک ایکانومی ایکانومی پر بات کرنا یا معاشی صورتحال پر بات کرنا آپ اس کو سمجھتے ہوں کہ یہ خوشک سا ڈرائی سا سبجیکٹ ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایکانومی سے سب چیزیں جڑی ہیں ایکانومی سے آپ کا روزگار جڑا ہے ایکانومی سے آپ کا کاروبار جڑا ہے ایکانومی سے آپ کی ملازمت جڑی ہے ایکانومی سے آپ کی فیملی منسلک ہے ایکانومی سے ہر چیز جو ہے اس کا دار و مدار آپ کی معاشیت پر ہے ایکانومی پر ہے چاہے وہ معاشیت آپ کے گھر کی ہو آپ کے کاروبار کی ہو آپ کے ملک کی ہو آپ کے علاقے خطے کی ہو یا دنیا کی ہو اس کا بلواسطہ یا بلاواسطہ اثر ایک نہ ایک دن آپ پر اور مجھ پر ضرور پڑتا ہے لہذا میں نے سوچا کہ میں آج یہ اس ایشو پر اس سے یہ ایک سیریز کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں بار اس وقت کیوں میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یو اے میں کرز لینا چاہتے ہیں کرز لینے کی ضرورت ہے آپ کو تو آپ کو کیسے لے سکتے ہیں اور کس قسم کے کرز آپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا ایک قسم کی ایڈوائز دوں گا نصیت کروں گا کہ جب تک انتہائی نہ گزیر نہ ہو آپ کوشش کریں کہ کرز نہ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرز چاہے ملکوں پر ہو آپ کے اوپر ہو کسی ادارے پر ہو وہ کسی لانت سے کام نہیں ہے کیونکہ کرز ایک ایسی دلدل ہے جس میں آپ دن بہ دن دھستے چلے جاتے ہیں خاص طور پر کون سوسائٹیز میں جہاں کرز کے ساتھ آپ کو سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے سود در سود جسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں لہذا حتل وساط کو کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کو کرز نہیں لینا چاہیے لیکن اگر آپ کو خدا نہ خواستہ مالی پریشانی ہے صورتحال ایسی ہوگی ہے معاشی صورتحال آپ کی ایسی ہوگی ہے کہ آپ کے لیے کرز لینا ضروری بن گیا ہے تو سب سے پہلے تو وہاں پر یو اے میں جو کرز آپ لے سکتے ہیں اس کو پرسنل لون کہتے ہیں ذاتی کرزہ اب ذاتی کرزہ آپ کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہونا چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے اور ویلڈ ویزا ہونا چاہیے اور یہ جو بینک جو ہے یہ جو پرسنل لون جو آپ کے بینک دیتے ہیں اس میں دو تین چیزیں میٹر کرتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ کی سیلری ہے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کی سیلری سے بیس گناہ زیادہ آپ کو کرز دیا جاتا ہے پر اس کی قسطیں کی جاتی ہیں مثال کے طور پر کسی شخص کی سیلری ہے تین ہزار درم مہانہ تو اس کو ساٹھ ہزار درم کرز دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے یہ شرط آئیت کی جا سکتی ہے کہ آپ کی جو تنخواہ ہے سیلری ہے وہ براہ راست اس بینک میں آئے جو بینک آپ کو کرز دے رہا ہے اس کے علاوہ آپ کا وہ ڈیٹ ریشو بھی آپ کا وہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کئی ایسا تو نہیں ہے تین ہزارہ آپ کی تنخواہ ہے تو اس میں سے پہلے ہی پندرہ سو آپ کسی کریڈٹ کارڈ کا دے رہے ہیں یا کرایا دے رہے ہیں اور باقی آپ کے پاس کھانے کے لئے اور اس کے بعد آپ کے پاس بچت کچھ بھی نہیں ہے اس چیز کو بھی وہ ملوزے خاطر رکھتے ہیں اس چیز کو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ جو کرز لے رہے ہیں وہ قسطوں میں آپ ادا بھی کر سکیں گے یا نہیں اب اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کا جو گاڑی کا کرز اب گاڑی کا کرز آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ اس کو بھی ایک قسم کا پرسنل لون کہا جاتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو گاڑی جو ہے وہ گر بھی رکھنی پڑتی ہے ہمار گیج رکھنی پڑتی ہے اس وقت تک جبکہ وہ پی آف نہ ہو جائے جب تک آپ اس کی ساری قسطیں ادا نہ کر لیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پی آف گاڑی ہو کے آپ کی اپنی ہو جائے گی اس طرح پرانی ہو جائے گی آپ اس کو جلدی بھی پی آف کر سکتے ہیں لیکن گاڑی کے لئے جو کرز سب سے پہلے تو یہ ہے وہی آپ کی تنخواہ کم از کم تین ہزار درم ہونی چاہیے آپ اپنا سیلری سیڈکیٹ دیں گے اسی طرح ایمرٹس آئی ڈی دیں گے اسی طرح آپ اپنا پاسپورٹ وغیرہ اور ویلڈ ویزگ کی کپیوں کو دکھائیں گے لیکن آپ بینک میں جائیں گے بینک آپ کی گاڑی کو مارگیج کرے گا اس کے بعد یہ آپ کو یہ کرز مل سکتا ہے لیکن اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر جو مختلف کار ڈیلرشپ ہیں مثال کے طور پر ٹیوٹا کی ہے نسان کی ہے بی ایم ڈیو کی ہے کسی بھی کمپنی کی ہے کوئی اورین گاڑی ہے ان کی جو ڈیلرشپ ہے آپ وہاں پر جاتے ہیں تو ڈیلرشپ کے وہ کمپنیوں کے مختلف بینکس کے ساتھ معایدے ہوئے ہیں کہ اگر ہم گاڑی دیں گے تو آپ اس کو فائنانس کریں گے اب اس کا بہترین کیونکہ آپ کا سارا پیپر ورک بھی وہی ڈیلرشپ کرتی ہے اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ڈیلر کے پاس جائیں آپ اسے کہیں کہ میں یہ برینڈ نیو یہ گاڑی خریدنا چاہتا ہوں اور اس پر مجھے بینک کی فائنانسنگ چاہیے یا بینک سے کرز لینا ہے تو وہ آپ سے سب سے پہلے پوچھے کہ آپ کی تنخواہ اتنی آپ اس کو بتائیں کہ میری تنخواہ چھ ہزار درم ہے پانچ ہزار درم ہے چار ہزار درم ہے وہ کہے گا ٹھیک وہ آپ سے آپ کا سیلری سلپ مانگے گا اور اس کے بعد وہ بینک میں اپلائی کر دے گا آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ساتھ اٹائز کر کے اور پانچ سے ساتھ ورکنگ ڈیز میں آپ کو آپ کی نئی گاڑی مل جائے گی اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ بینک کو پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دیں گے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بینک آپ سے تقردہ کرے کہ آپ کی یہ تنخواہ ہے وہ کسی اور بینک میں جانے کے بجائے اس بینک میں آئے جو بینک آپ کو کرز فرام کر رہا ہے اسی طرح آپ گھر کے لیے بھی لون لے سکتے ہیں ایسے علاقے میں آپ گھر خرید سکتے ہیں جہاں فری ہولڈ ہے جہاں پر آپ گھر خریدنے کے اہل ہیں اس کے لیے زائر ہیں اگر آپ کا کریڈٹ جو ریٹنگ ہے وہ اچھی ہے مثال کے طور پر آپ پچاس فیصد آپ کی جو تنخواہ ہے وہ اس کی بچت ہو رہی ہے میں سمپل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ یہ ٹیکنیکل لینگویجز آپ کے شاید سمجھ میں نہ آئے اس میں یہ مثال لیتا ہوں اگر آپ کی دس ہزار مہینے کی تنخواہ ہے اور اس میں سے پانچ ہزار کے قریب آپ کی بجت ہے تو نائٹی پرسنٹ چانسز یہ ہیں کہ آپ کو بینک آپ کو گھر خریدنے کے لیے لون دے دے گا لیکن بینک جو ہے وہ فائنانس کرتا ہے ستر سے اسی فیصد اور باقی تیس بیس سے تیس فیصد جو سرمایہ ہے وہ آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا میں آپ کو اس کی بھی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک گھر آپ جو خریدنا چاہتے ہیں یہ مثال میں دے رہا ہوں اگر اس کی قیمت ہے ایک لاکھ درم تو آپ کو بیس سے تیس ہزار درم آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑے گا اور باقی جو ستر سے اسی ہزار درم ہیں وہ بینک آپ کو دے لے گا اس کے لیے بھی آپ کو پوسٹ ایٹڈ چیکس بھی دینے ہوں گے بینک بھی گھر بھی آپ کا مارکیج ہوگا اس بینک کے پاس آپ ہر مہینے اس کی قسط ادا کریں گے اور جب تک آپ یہ بھی اس طرح کیا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دس سال کے لیے اس کو فائننس کروائیں بیس سال کے لیے کروائیں پانچ سال کے لیے کروائیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا تو آپ اس کو ری فائننسی کے لیے بھی جا سکتے ہیں مطلب آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں لیکن اس کام میں بھی اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں جو بینک کی رقائمٹ ہے تو آپ کو ساتھ ورکنگ ڈیز درگار ہے بینک کو اور آپ کو یہ رقم یا آپ کی جو پراپرٹی جو اونر ہے اس کو یہ رقم ادا کر دی جاتی ہے لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پہلے جا کے بینک سے رابطہ کر لیں بجائے سے پہلے کہ آپ اپلائے کریں وہ آپ کی ایویویشن کریں گے کہ کیا واقعی آپ اس کے اہل ہو سکیں تاکہ آپ کا وقت زائے اس کے بعد جا کر جب آپ کو بینک گرین سگنل دے دے پھر اس کے بعد آپ جا کر پراپرٹی چیک کریں اور پراپرٹی کا سودا کریں اور اس کے بعد بینک آپ کو رقم فوری طور پر ادا کر دے گا ساتھ ہی ساتھ اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کاروباری جو شخصیات ہیں اگر آپ کاروبار پر لون لینا جاتے ہیں تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے جس طرح میں نے گھر کا بتایا گھر لینے کے لیے لیکن کاروبار جو کا آپ کا رننگ ہوتا ہے اس لیے آپ کو پوسٹیٹڈ چیکس دینے پڑتے ہیں اپنے بینک کو یعنی آپ اگر ایک لاکھ درم کا کردہ لیتے ہیں تو آپ نے ہر مہینی کے اگر کس پانچ ہزار ہے تو آپ وہ جو پانچ ہزار کا چیک جو ہے وہ آئندہ بارہ مہینے کے لیے ان کو دے دیں گے جو کہ تقریباً ساٹھ ہزار کی رقم بنتی ہے اور اس کے بعد اگلے جو ساٹھ ہزار میں سے باقی جو چالیس ہزار بچت ہے اس کے بھی پوسٹیٹڈ چیکس وہ آپ سے لے لیں گے وہ اس لیے لیتے ہیں کہ کل خدا نہ خاص تھا اگر آپ یہ کردہ نہ کر سکیں تو بینک جو ہے وہ آپ کے کاروبار کو ریپوزیس کر کے یا اس کو لیکویڈیٹ کر کے وہ اپنی رقم برامت کر سکے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا فیس